جی اسلام علیکم دوستو آج جیسا موجود ہیں ڈاکٹر شہینہ صحبہ ڈی جی خان تو تعلق رکھے ہیں پاکستان طریقہ انصاف دی ایم پین آج جیسا انہوں کو جگہ نہیں کرے ہوں خاص طور تو ہو گا نہیں کرے سنجھ رہے عمران خان گال کرے لے عمران خان کیا گال کرے عمران خان آدھے جو نوجوانے وہ ہر جگہ چگو تو ہونا چیز ہے وہ بہن کوشش کی تھی پہ پاکستان دیکھیں جا سسٹوں میں جو کرپشن جہالت ہر چیزہ روج دے ہوئے اسا چاند ہو جو آج ساڑا پاکستان نہ ترقی کرے پاک صاف لوگ آمین کیوئے آسن یہ ساری جگہ تے مافیا بیٹھے یہ مافیا کوشش کی قصد ہے میں کوئی عام گال کیا نہیں ہی واسطے ڈاکٹر شہینہ نجیب صحبہ نے ایک بہترین پروگرام سٹارٹ کیتا ہوا ہے جے کو پاکستان پازیتے ہیں مومیٹ در نام لیتے ہیں اسا آج انہیں کہنے تشریف گھنیا جیسے انہیں کہنے اے سوال پہوچھ سوں جو ڈاکٹر صاحبہ توسا اتنا ویڈا پروگرام لانچ کی تھی بہترین مقصد کیا ہے انہیں کہنے پورے پنجاب بھیج کیتا گینتے بنیاد چاندے ہوئے پورے پاکستان نے اس کتنا حد تک توسا کام کرنے چاندے ہوئے اسا انشاءاللہ اے سوال کرنے ڈاکٹر صاحبہ اللہ جی ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ توسا پاکستان پازیتے ہیں مومنٹ جو بڑیئے اندھے مقصد کیا ہے کیوں بڑیئے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زیاہ میں ایک بہت خوشی تھے یہ کہ توسا نوجوان این نگاہیں کو سمجھ دے پہوے کہ جڑا خان صاحب نے ایک خواب لٹھائے باوی سال تریوی سال پہلے ہوں خواب دیسہ ایک سفر موجود ہے حالی بھی منزل حالی بھی سالی دوری ہے کیونکہ سالی منزلیں انشاءاللہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ریاست مدینہ دی ترست دوتے تو ان کو بڑاون واسطہ ہے خان صاحب نے بہت خواب نوجوانے کو دے دیتے تو میں اے چاندیا کہ میں وہ نوجوان نسل چھو نہیں بھی لیکن میں اے چاندیا کہ میں اپنی نوجوان نسل کو انہیں دیں انگلی پکڑ کے انہیں کو گائیڈ کر کے انہیں کو اسا ہوں پاسے گہن بنوں کہ جڑا اصلی راستہ ہے سالا تے باقی جڑے عام مسائل ہیں وہ بے شمار اگر سا گیڑا بہو پاکستان دے مسائل تاکو ہزارہ ملویس ہیں لیکن اگر انہیں کو ایک مسئلے کو لیدہ لیدہ ایڈریس کرے سو تے وہ تو سمجھو شاہ خان ترشیہ دے پہلے ایک شاہ خان ترشیہ سو تے چار گیاں نکل آسکت تے ایڈیس بیٹر کہ سا روٹ کو آسکو ٹھیک کروں میڈی ہمیشہ کو لئے کیونہ یہاں دیا کہ سا روٹ کو آسکو ٹھیک کروں تاکہ سادہ ایک جڑا درخت نکل سی جڑی سادہ ایک عمل درخت ہے وہ بہترین نکل آوے تے وہ سندگی سے روٹ کا آسکو ہے جب تک تو سوچیں گو تبدیل نہ کرے ہیں جب تک انسانی ذہن گو تبدیل نہ کرے ہیں جب تک تو خلق کریکٹر بریڈنگ نہ تھی سی اور جب تک تو خلق کریکٹر بیلنگ نہ تھی سی اندے پا پہ ہر چیز جڑی کرے ہیں اور مصنوی ہو سی مصنوی طریقے نال تو ساں بہت ترقی بھی کرو مصنوی طریقے نال تو ساں پوش ہے بزایر بڑھا ہوئی گنو لیکن ہر چیز عارضی ہو سی تو مصنوی ہو سی اگر اپنے ملک اچھا پائیدار ترقی چاہنے ہیں ایک پائیدار ایک سسٹم چاہنے ہیں اچھا ادارے کو مضبوط کرنے چاہنے ہیں اچھا اپنی یوتھ وستے ایک چنگا پلیٹ فارم بڑھاوڑ چاہنے ہیں کہ جتا ہونے وستے اچھی ایجوکیشن ہوئے اچھا ماحول ہوئے اور اچھی انہوں نے وستے روزگار ہوئے تو وہ ضروری ہے کہ ایسا ایک تھوٹ چینج کرنے پروڑیم کو لو گھنکے کریکٹر بلڈنگ دی طرف آؤں بے شک یہ شورٹ کٹ نہیں ایک ہوں ایک لمبا روٹ ہے تو ساکھ ٹائم نہیں لگ سی میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر صدی رات بھی کوشش کروں چند ہزار لوگ ملکے تو ساکھ اٹھ کلو ڈاہ سال لگ بے سر کہ ایسا اپنی میکسیمم مجورٹی اپنی پاکستانی قوم کو کریکٹر بلڈنگ دی طرف گھنکیا ہوں تے آئی ویش کہ امران خان صاحب بھی این پروڑیم کو اون کریں اور میں کوئی خوشی ہے کہ سی ایم بوزدار صاحب نل میری ملاقات تھی ہے انہاں نے پروڑیم کو اون کی تے اور انہوں نے میں کوئی جازہ دیتی ہے تو میں انہوں نے کام شروع کرا میں ڈیفرنٹ سیکٹریز ہیں انسارے ڈپارٹمنٹ تھے ہنے نل میرا میٹنگ ساتھ ہیں کوئج نل میری اتشیگ ہیں کوئج نل تھیوں نہ لیں انشاءاللہ پورا اے پروڑیم بڑھے پہ شروع سا کراہ سوی تیچھر تریننگ کلو تے کالجین دی انجوری دی تریننگ کلو تے کالجین دی کالجین دی با سکول اسے ادیشن کلو ہنے بعد آنا تے سا بڑھنٹ ڈیٹی ای دی نوجو آنٹرک میں طرح کو بڑی طوابکو رکھے نیا کہ تُسا انشاءاللہ ان پروڑیم دا حسائل بن سو بلکہ یہ تو آپ نے اپنے پروگرام ہے تو ساہاں آؤ یہ پروگرام کو سمجھو اور میں انشاءاللہ اللہ پبلک نال میٹنگز پروگرام رکھے نہیں دے حوالے نال میں دیفرنٹ کریکٹر بیلنگ دے پروگرام سٹارٹ کی تے اور دیفرنٹ موٹیویشنل سکیکرز تے دیفرنٹ جیڑے ساڑے اپر پنجابچ جیڑے لوگ کام کرینے پہنے کیونکہ یہ ساؤت پنجابچ جنہوں کوئی کام کہنا ہی میں اردت ہے کہ اپر پنجابچ والی کوئی کام ہائی کاسم علی شاہ تھی گئے سلطان صاحب تھی گئے فاروق صحیح صاحب تھی گئے محمد نواس صاحب تھی گئے تو وہ سارے لوگ ہی دھتے کام کرینے پہنے میں انہیں سارے کی ریکویشت کیتی ہے کہ وائی ناٹ یہ سب پورے پاکستان جتنے بھی پوزیٹیف کام تھی نے پیناس سارے ملکے ایک پوزیٹیف پاکستانی مومنٹ چلن اور مومنٹ کیا ہے کہ میں ایک کوئی سمجھ دیا اور دلوں سمجھ دیا کہ قائد یعظم جتا ہے ایک مومنٹ چھوڑ کے گئے ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست دی اللہ نے انہوں کو موقع نہیں بھیتا ہوں اب نہیں بڑھا سکے اللہ نے جلدی انہوں کو اپنے کوئی سرگی دے تو اُتھا ہی ایک بریک آ گیا ہے ستر سالوں بریک لگی رہ گیا ہونڈ سا کوئی ایک لیڈر امنا خان دی صورت اللہ تعالیٰ نے تا کی تے جیسا ہم دی قدر کرن دا طریقہ ہی ہوئے کہ ہون دی ویژن کو لاغو کرن دا جو سارے کلو تھی سکے 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 ڈاکٹر صاحبہ پاکستان پاکستانی مومنٹ ہے جری توسا ان کو سٹارٹ تے کی دی پہ بے توسا کتنا حد تکی نے کام کی دی پہ بے کتنا مطلب پروگرام کر چکی ہو اگ اور کتنا کرن دا تودا پروگرام موڈ ہے یا پہلے تو یہ سمجھ گی نو کے ایک بہت ایک بہت ایک بڑا مشہ نے جڑا ہم بیانے کیتا ہے ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بڑا ری فارمڈ دکا میں ایک بڑا سوچ سمجھ کی کو شروع کی تھے اور اندیں واستے میں اپنا جاستر اگر دینا پروگرام دینا کہ سب تو پہلے میں کوئی اپنی تربیہ ضروری ہے اگر میں یہ سمجھ دیتا ہوں کہ میں پاسٹر پاکستانی مومنٹ چلا اپنی نیشن راستے شروع کر رہا کہ سب تو پہلے کریکٹر بیلنے میں اپنی کرنی ہوں اے احساس ہے کہ فرد جگہ مٹ پہلا پوائنٹ نمبر دو ول جنہیں لوگیں وچھ احساس جاگ مجھے ہونے کو ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہا تاکہ ہوں پلیٹ فارم دوتے ایسا کٹھے رال کے کام کر سکتے ہیں ہندے بعد انشاءاللہ میں کمید ہے کہ جو جو ساگ اگو بچوں میں دے اللہ تعالیٰ سارے رستے پہلے سی وندہ اللہ تعالیٰ سارے سمجھ بوچ دے سی اور میں بچے واسے چھوٹے بالے واسے چھوٹے چھوٹا جا بڑے دی پہیا وہ کہانیاں ہوں سن چھوٹے چھوٹیاں تاکہ ہم بچے ان کو انہیں کہانیاں دے ذریعے بنیادی اخلاقیات تا سیوک سینس ماشین کہ اوہ ساپنے بالے کو دے ہوں ہندے بعد جنہیں بڑے بالے انسانے ہائی سکول لیول دے یہ انیورسٹری لیول دے کالیج لیول دے ہنے واسے تھی بے پوریمہ سا ترتیب جوں تا انشاءاللہ تعالیٰ اور ہنے واسے سب تو زیادہ ضروری ہے کہ ساکو لوکل ٹرینر جنر اور ٹرین کروا ہوں تا میں انشاءاللہ اپنے ساؤتھ پنجابے چخاص طورتے ڈیچی خانے ٹرینر پوریمیٹ لانچ کرنا لیا تا انشاءاللہ نوجوانے کمیں انوائٹ کرنی پہیا کہ نوجوان اپنے نال اکھو ہیں جنرے نوجوان ٹرینر برنان چانن جنہیں سپیکنگ پاورے اور جنرے چانن کے اپنے ملک کو قوم دے خدمت کرنا ڈاکٹر سے بات تو سائے پاسٹی تو انہیں اوہی ٹریننگ پوریم دے ذریعے انشاءاللہ تالہ سا والاگو چراغ نال چراغ جلسی انشاءاللہ اچھا ڈاکٹر سے پاکستان پاسٹی مومنٹ دے ڈی جی خانڈ ڈسٹے کے تو سائے کترے پروریم کار چکے ہوئے ڈی جی خانڈ ڈسٹے کے پہلے پہلے میں نے ہمت اور ارگنیزیشن دے زیر انتظام کافی سارے پروریم تھی نرے گیاں سیمینارز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ دے آگے ہی پروریمز ہیں ہون دے علاوہ پریکٹیکل میں چھوٹ چھوٹے کام شروع کی تے ہیں میں نے روشن مستقبل سکول ہے جیندے بچے جڑے ہیں اور یتیم بچے ہیں سوہدے کریب اور ڈیڑھ سو دے کریب سٹریٹ چل دے انزر اوہ ماشاءاللہ انہوں نے دی پڑھائی انہوں نے دی ساری ذمہ داری میں انہوں نے دی چاہتی ہوئی ہے اور انہوں نے دی اخلاقی تربیت کی ناغتی ہوئی ہے تہین دے علاوہ میں کوئی جرسہ پہلے فاروق سعید صاحب کو اسے روائے ریٹائٹ کرنے فاروق سعید صاحب کو محمد نواز صاحب کو ہنہ نے آکے ڈی جی خانے نوجوانے کو ساوٹ ایکچھلو ٹرین کرے ساتھ اچھے پہلے سب ایڈ سوجے نے تساں ڈی جی خانے ماشاءاللہ میں کوئی پتہ ہے تُو سب کافیات تک پروگرام کرے ہیں نواز صاحب دے بھی فاروق حبیب صاحب دے بھی ہون دے نا لوگ یہ دن خصوصی نوجوانے انہوں نے کیا رسپانس ہے تُو سب کیا سمائے دو اے جی چیز تُو سوچے نے پیو اے پازٹیو پاکستان ہر بنا پازٹیو سوچے تے ایڈا کیا اثر بھیجی خانے نوجوانے دو پونے پہ تُو رسپانس بینے بلتا ہو زیاہ حیران کن حد تک ماشاءاللہ مطلب میری توقع کلو بھی بہت زیادہ اور میں کوئی فیلنگ تھے یہ کہ جی میں کوئی پیاسا ہونے نا کہ وہ پیاسے ہن بچے نا جتنے نوجوانے تک پرام پہنچے جتنے نوجوانے نے پرام اٹینڈ کیتے انہوں نے اتنا اپڑا انٹرنسٹ شوکی تے کہ بھی سا سا تھی ضروری پرام دا حصہ بڑھنے اور انشاءاللہ میں اگو مزید نوجوانے کو انوائٹ کرنی پہا انہیں پرام دا حصہ بڑھن شوق ننے دا حصہ بڑھن اور انشاءاللہ انہوں کو لگ سی کہ انہوں نے دا اپنی زندگی بہترین تھی گئے اور انہوں نے اردگرد دا محل بڑا بہترین تھی گئے انشاءاللہ انہوں نے دا شہر انہوں نے دا ملک انشاءاللہ اور ایک مضبوط پاکستان انشاءاللہ دنیا دے امن دا زامنوسی انشاءاللہ کشمیر دے ازادی دا زامنوسی یعنی کہ میں ہمیشہ میں ایمراف خانہ دے بڑے بڑے خواب دے کو میں ہمیں چھوٹا جگہ کام شروع کی تے لیکن الٹی مشین دی منزل میں ہوں گئے ایک مضبوط پر امن پاکستان ایک مضبوط پر امن دنیا دے سادہ حصہ انشاءاللہ خصوصی دی جی خان دے نوجوانے کو پاکستان پازٹیب مومنٹ دے لیہاد کیا محسن لیون چاہتے ہو تساہاں کیونکہ میں دی جی خانے چیئے کام کو سٹارٹ کی تے میں دی جی خان دے امن کو مبارک باد ہی پیش کرے ساں کہ ایک مضبوط پر امن ہے اور دی جی خان دے امن نے ایک کو شروع کی تے انشاءاللہ دی جی خان دے نوجوانے کو یہ پیغام ہے کہ آؤ ایک پر امن کو دیکھو ایک کو سمجھو ایک کو مطالعہ کرو اور ہندے وچ اپنا اپنا حصہ ادا کرو اور تارید دنیا اور آخرت دنیا واسطے اتنے بہترین پرامین یہ صرف ملک واسطے نہیں انہوں نے اجوان دیا اپنی زندگی واسطے بھی بہتری لیں کہ انہیں اپنے بہیو کی میں کرنے انہیں اپنا رویہ کی میں رکھ رہے ہیں یعنی دوسرے ایک واسطہ اپنے بالے کو ایڈیوکیشن ہیں دیسے اللہ بے پڑھے دیسے لیکن انہوں نے ایک ایڈیو کمیزی ڈس چانہ سکھائے سے کہ انہوں نے سب بھی 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 کرنے تو اسے سمجھوتا کی میں کرنے تو سب ٹالریٹ کی میں کرنے تو ساہی ایک میں نے گفتگو کی میں کرنی ہے ایک میں کو رسپیکٹ کی میں نے انہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جنہوں نے مرشل کو اپسٹ کری جاتی کھڑا اور یقین کرو زیادہ تو کوئی پیسہ نہیں لگنا ایک پرام ہوئے جنہیں بہت تھوڑے پیسے نال بہت تھوڑے وسائنل صرف سارے جذبے جذبے نال سارے پیشن نال انشاءاللہ بہتا سا اچھے پاکستان پازیٹیب مومنٹ ہے یہ بہت اچھے ہے تو سا پروگرام لانچ کی تے اندہ کافی مطلب امپیکٹ بھی پوندہ پہنے نوجوان نسلتے بھی اور میں سنے اے جو پازیٹیب مومنٹ ہے نا اندر جیرہ مطلب طورہ ٹارگیٹ ہے مطلب لوگیں کو ہکتا مطلب ذہنی دباؤ کے انہیں ازاد کرو لوگیں انہیں کریکٹرک بیلننگ کرو انہیں کو سوچ انہیں مصبت کرو یہ طرح وہ اچھے انشاءاللہ بہت تو ساپ پاکستانی ایزے پاکستانی ڈاکٹر شہینا نال جی ایزے پاکستانی تو ساپ پاکستانیوں کیا میسے جو چاہت دو یہ والے جو ایزے پاکستانی کے میرا یہ میسے جو اسی ہے کہ پیارے پاکستانیوں اپنے پیارے پاکستان دے بارے ضرور سوچو صرف اپنی اپنی ذات دے دائرے ویچ نہ کھڑے رہا ہوں اپنی ذات کو تھوڑا جا اٹھے اٹھے کے سوچو تھوڑا جا واقت اپنے تھوڑا جا سوچا اپنے تھوڑا جا جذبے اپنے تھوڑا جی پوزیٹیف سوچ اپنے تھوڑا جی اینرڈی اپنے تھوڑا جا وسائل اپنے ملک وستے لاؤ میں زیادہ ہمیشہ ہمیں سجھنہیں کہ میکبول کی لوگوں کو کوششن نہیں کریں نیا کہ درستر کا تہتنا چھوڑا جا تو او اسے سیاست ات کیو آئے وید او سوڑا جا چکر ہوڑا جا لیکن میں ہمیشہ یادی ہمیں انہوں کو کہ اگر میں یہ پاکستانی کام شروع نہ کیتا اگر میں پاکستانی کام شروع نہ کیتا اگر میں پاکستانی قیتوگ collaboration پاکستانی کچھتی تو جتنے وسائل میرے کرو ہیں یہ سارے دے سارے جڑے یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کی خانہ جنی ہے چگر میرے ملک کی مشکلیں چندے تو یہ وہ میرے کرو انجام بڑے تو وہاں ایچس بیٹر کہ میں اپنی ویل نال رضا کرانا تورتے اپنے وسائل اپنی نرجی اپنی ملک میں سے لائیں تاکہ وہ میری دنیا اور آخرت تا سرمایہ بڑے کہ جنی شہز اپردستی میرے کرو گھنگی تی ویسی اپنے سرمایہ بڑے پاکستانے کو اکھڑ چانے اگر ملک کی حالات رہ گیاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو ملک کی خانہ جنگی ہے لٹے پاہ مرنی ہے وہ لوٹے چکر میرا بھار میرا بار میرے وسائل لٹے گئے تو وہاں اللہ دے نہ ہوتی کہنا ہو سر ہوں جوڑا میں اپنے خوشی نال رضا کرانا تورتے لینی کیا اوہ انشاءاللہ اللہ نے ہاں لکھیا اور دنیا جب بڑا ہوا سکون ہے تو میں اپنے پاکستانے کو اکھڑ چانے ہاں اگر تو سرکی ذہنی ٹینشن کی پریشانی کوئی اُلچانے چیوے تو اندھے واسطے ضروری ہے کہ تو سرک یہ جب پریندہ حصہ بنو کہ جڑا سر اپنی ذات وستے نہ ہوئے اپنے ملک کو قوم وستے اپنے اردگد وستے لیکن جلے تو سرکار گھنسو تو اپنے اکسی سرکتا فائدہ طور یا اپنی ذات کوئی تھے اور اللہ ہمیشہ جڑا ایک بڑی سوچ ہونڈی ہے ہونڈا جڑا پوزیٹیف رسپورس ہونڈے یا ہونڈا جڑا بینیفٹ ہے وہ واپس طور پر مڑ کیندے اور ملٹیپلائی تھی کہ مڑ کیندے بہت شکریہ راڑ سر بہت شکریہ بہت شکریہ سارے سنوڑن آنے کو اور انشاءاللہ جی پاسٹے پاکستانی مومنٹیج میں توڑا انتظار کرے سر بہت شکریہ راڑ سر بہت شکریہ بہت شکریہ